اریان خان کی بیل اپلیکیشن پر آپ کیا کہتے ہیں؟ ارے ظلم ہو رہا یار وہ بچے کے اوپر ظلم ہو رہا سمیر واقعی نمبر ون کا چور دھوکے باز اور بلکل ایک کرپٹ آفیسر ہے جو موڈی امیشا کے اشارے پر کام کر کے مسلمانوں کو کھپا رہا ہو بچہ وہ کتنا بھی ضلط ہوں گا لیکن اس معاملے میں ڈرکس کے معاملے میں نہیں ہے ہرگز نہیں ہے وہ اس پر ظلم ہو رہا ہے میں کہتا ہوں کہ انگین خانون کے حساب سے بھی اسلامی خانون کے حساب سے بھی اس پر نائنصافی اور ظلم ہو رہا ہے ہرگز نہیں ہونا چاہیے بڑے بڑے ججس نے کہہ دیا جو ریٹائرڈ ہے کہ اس کے پاس سے کوئی کوکین یا ڈرکس نہیں نکلے تو اس پر کیس بنتا ہی نہیں خالی ازمشنز کے اوپر جو کیس کر رہے ہیں وہ غلط ہے اور میں شاروخ کو پھر سے نصیت کرنا چاہتا ہوں دیکھو شاروخ خان تم مورسیوں کی پوجا کر لیے تم دیوالی کی مبارک بات دے لیے تم گنیشوں میں ناچ لیے لیکن پھر بھی تمہارے بیٹے پر کیسا ظلم کر رہی ہے سنگی دیکھو اس لیے بندوں کو نہیں اللہ کو راضی کرنے جاؤ ایک اللہ کی عبادت اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے تم اللہ کو راضی کرو دیکھو انشاءاللہ یہ پورے تم سے راضی ہو جائیں گے نبی صلی اللہ فرماتے ہیں اللہ کو ناراض کر کے بندوں کو راضی کرے گا اللہ سب کو ناراض کر دیں گے اللہ کو راضی کر کے بندوں کو ناراض کرے گا اللہ سب کو راضی کر دیں گے تو تم سوچو ایک بات تم اللہ کو ناراض کر کے بندوں کو راضی کرو گے اللہ سب کو ناراض کر دیں گے تو یاد رکھو رضا اللہ کی دیکھو اللہ کی عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کے ذریعے پکارو اللہ کو شاروخ یہ مسئیبت دور ہو جائے گی اور میں کہنا چاہتا ہوں بھارت کی حکومت کو موڈی امیشہ کو اور تمام جزرز اور پولیس آفیسرز اور آرمی آفیسرز سب کو دیکھئے ظلم رہے گا تو بربادی رہے گی انصاف رہے گا تو امن و سلامتی رہے گی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں علیہ شرف الدین سلیو اف اللہ انڈین آرمی نائک کا بیٹا آپ سے کہنا چاہتا ہوں انصاف لائیے بھارت بچائیے بھارت بہاسیوں کو بچائیے اسلام لائیے